دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز نماز کی نیت نہیں کروں گا اس لئے کہ دوران نماز گفتگو نہیں کی جاتی اور میں نے گفتگو بھی کرنی ہے پہلے نماز کے شرائط سن لیجئے نماز کی چھے شرطیں ہیں نمبر ایک طہارت اس میں بدن کی طہارت بھی آگئی وضو بھی آگیا کپڑوں کی طہارت بھی آگئی اسی طرح جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ کا پاک ہونا بھی اس میں شامل ہو گیا نمبر دو سطرے آورت یعنی سطر کا چھپانا جیسے مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت سارا حصہ چھپا ہوا اور وہ بھی موٹے کپڑے سے چھپا ہوا اتنے باری کپڑے کے جس سے جلد کی رنگت چمکے بعض لوگ اتنے باری پاجہ میں پہن لیتے ہیں تو اگر جلد کی رنگت چمکے گی تو نماز نہیں ہوگی نمبر تین استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ ہونا نمبر چار وقت یعنی جو نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا وقت ہو اب مثال کے طور پر اس وقت مدینہ منورہ میں رات کا پون بجا ہوا ہے بارہ بجھ کر تقریباً چوالیس منٹ ہوئے ہیں تو اس وقت مدینہ منورہ میں عشاء کی نماز کا وقت ہے جیسے اس وقت کوئی نماز پڑھنا چاہے عشاء گی تو وہ پڑھ سکتا ہے نیت جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت دل میں ہونا شرط ہے اگر نیت ہی نہ ہوئی تو وہ نماز نہیں ہوگی زبان سے کہنا شرط نہیں ہے زبان سے کہلے نا مستحب ہے تکمیر تحریمہ نماز کی ابتداء میں یہ تکمیر کہی جاتی ہے اس کو تکمیر تحریمہ کہتے ہیں نماز کے ساتھ فرائز ہیں نمبر ایک تکمیر تحریمہ دراصل یہ ہے نماز کی شرط لیکن یہ بالکل نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لئے اس کو فرائز میں سے بھی شمار کیا گیا ہے تکمیر تحریمہ یعنی اللہ حکمہ کہنا نمبر دو قیام نمبر تین قراءت نمبر چار رکوع نمبر پانچ دونوں سجدے نمبر چھے قعدہ اخیرہ یعنی آخر میں جو اتحییات پڑھتے ہیں اور جو اتحییات پڑھنے کے لئے بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ بولتے ہیں قعدہ اخیرہ فرض ہے آخری قائدہ اور اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جتنی دیر میں اتحییات پوری پڑھ لیں نمبر ساتھ خروج بے سنعیہی یعنی ارادتاً ایسا فعل کرنا کہ جو نماز سے خارج کر دے اس کو موٹے الفاظ میں یوں سنجھے کہ سلام پھیرنا اس سلام کے ساتھ خارج ہونا یہ واجب ہے لیکن عام الفاظ میں اس کو یوں سمجھے کہ آخری جو فرض ہے ساتمہ سلام پھیرنا کہ سب بھی سلام ہی پھیرتے ہیں عام طور پر یہ یہ تو اب یہ کہ اپنی شرائط پر جیسے غور کر لیا تو شرطیں ساری پوری کپڑے بھی پینے ہوئے سسری بھی چھپا ہوا ہے پاک بھی ہیں وضو بھی ہے قبلے کی طرف مو بھی استقبال قبلہ وقت بھی نماز کا اندیت بھی موجود اب میں آپ کو عملی طریقہ بھی ارز کروں گا اس کے زمن میں بھی کچھ میں ارز کرتا چلوں گا قرآن پاک میں خضو زینتکم عند کلی مسجد کہ نماز کے لیے زینت حاصل کرو اس زمن میں صدر الفاظل مورانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی نے خزائن عرفان شریف میں فرمایا کہ مثلا کپڑے پہننا کنگھی کرنا خوشبو لگانا یہ بھی نماز کے لیے زینت میں شامل ہے تو اب نماز کے لیے زینت کرنی ہے بال بھی دروست ہیں کنگی کر چکے ہیں کپڑے بھی پہنے ہوئے تو چاہے تو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں خوشبو لگانے کی مزید بھی چاہے تو نیت کر سکتے ہیں کہ خوشبو لگانا سنت ہے تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر خوشبو لگا رہا ہوں نماز کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں خوشبو سون کر دروست شریف پڑھنا یہ بھی کارے ثواب ہیں تو میں دروست شریف بھی پڑھوں گا خوشبو اچھی ہو تو اس سے عقل تیز ہوتی ہے تو میں اچھی خوشبو لگا رہا ہوں میری اچھی خوشبو اس وقت میرے ہاتھ میں الحمدللہ تو میں عمدہ خوشبو لگا رہا ہوں کہ اس سے میری عقل تیز ہوگی حافظہ مضبوط ہوگا تو اس سے انشاءاللہ میں دینی احکام سمجھنے میں مدد حاصل کروں گا اور یہ اللہ کی نعمت ہے خوشبو تو اللہ کی نعمت پانے پر میں شکر ادا کروں گا تو لگا کر جب خوشبو آئے گی اس نعمت کو پا کر میں الحمدللہ کہوں گا یہ نیتیں میں نے سمجھے کہ یہ کر لی میں نے بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ اترے لگایا اس میں یہ بھی نیت ہو سکتی تھی کہ مسلمانوں کو اور فرشتوں کو راحت پہنچاؤں گا کہ فرشتوں کو بھی خوشبو سے راحت پہنچتی ہے کہ ارے کے ساتھ فرشتوں ہیں کرامن کاتبین محافظین تو فرشتوں کو راحت پہنچاؤں گا دیکھیں نماز سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے میں نے یہ نہیں کہا خوشبو جب بھی لگائیں یعنی کہ کوئی ممانعج کی وجہ نہ ہو تو سنت ہے خوشبو لگانا سنت کی نیت سے لگائیں گے تو سماب ملے گا اور اگر بالکل دکھاوے کی نیت ہوگی تو ماد اللہ ایسی بدبو ہوگی قیامت دن اس میں جسے مردے میں بدبو ہوتی ہے اب اس طرح کھڑے ہو جائے کہ چار انگلیوں کا دونوں پاؤں میں فاصلہ ہو عام طور پر اس مستحق پر عمل بہت کم ہے آپ کی اگر عادت نہیں تھی تو آپ کو شاید تکلیف بھی ہوگی کھڑے رنے میں لیکن تکلیف کے بعد راحت ہے تو تھوڑی سی زحمت کر کے چار انگلیوں کا فاصلہ اندازہ اب دکھوں میں کھڑا ہوں انشاءاللہ یہ چار انگلیوں کا ہوگا میں ناپ لیتا ہوں الحمدللہ بلکل فکس چار انگلیاں میری اندر سے مانگئے الحمدللہ تو آپ جب اس کی عادت بنائے گے تو آپ کھڑے ہو سکیں گے چار انگل یہ مستحب ہے اور اس طرح بدن جو ہے پورا اس کا وزن جو ہے یہ بلکل ایک اتدال ہے اس وقت الحمدللہ اچھا اس میں یہ بھی کرنا ہوتا ہے جانے سنت ہے کہ کھڑے کھڑے کبھی سیدھے پاؤں پر وزن دے کبھی الٹے پاؤں پر وزن دے لیکن یہ احتیاط کر رہے گا دوسروں کو پتا نہ چلے کبھی یوں ہو گئے آپ یوں ٹڑے پلے ہوتا رہے گے جو لوگوں کی نظر کھیچے گی بلکہ آپ جیسے الٹا پاؤں تھوڑا لوس کریں گے ڈھیلا کریں گے تو خود میں وہ سیدھے پاؤں پر وزن آ جائے گا کبھی سیدھے پاؤں پر کبھی الٹے پاؤں پر یہ میں کر رہا ہوں لیکن شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا تو انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو اس سنت پر بھی انشاءاللہ عادت ہو جائے گی اگر نہیں تھی تو کہ مشک کیجئے ہر کام سیکھنے سے آتا ہے کمانا بھی تو سیکھائی ہوگا دکان چلانے بھی سیکھی ہوگی آپ نے تو نیکیاں کمانا بھی انشاءاللہ سیکھیں گے نمازیں بھی سیکھیں گے انشاءاللہ جن کو نہیں آتی وہ باقی جن کو آتی ہے الحمدللہ اور برکت اللہ عطا فرمائے اب نیت کرنی ہے مثلا عشاء کے فرض کی نیت کرتے ہیں تو میں نیت کرتا ہوں عشاء کی نماز چارکات فرض واسطے اللہ کے مو میرا کعبے شریف کی طرف اس نیت کیا جاتا نہیں تو مو کعبے شریف ہے موجود ہے نیت کیا کرنی تھی پہلے سے موجود ہے جو یہ عوام میں میرا کعبے شریف کی طرف اگر جماعت سے پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں یہ بھی بڑھا دیں پیچھے اس امام کے تو اب میں اکیلا جیسے نماز پڑھ رہا ہوں کہ امام کے پیچھے بھی قراءات نہیں کر سکتا ہے میں نے قراءات بھی آپ کو بتانی ہے تو اب میں نیت کرتا ہوں چارکات عشاء کی فرض نماز واسطے اللہ کے اب ہاتھ اس طرح اٹھانے کہ یہ انگوٹھے جو ہے یہ کانوں کی لوگ تک لگ جائیں یا کانوں کی لوگ تک پہنچیں لگیں نہ بھی تو کوئی حرج نہیں جیسے اب چادر ہے وہ کانوں تک نہیں پہنچ رہے تو ٹھیک ہے کانوں تک اٹھا لیے کانوں کی لوگ تک اور انگلیاں بلکل یوں کہیں چھتان کرنے نہ یوں یوں بھی نہیں یوں بھی نہیں بلکہ یوں اصلی حالت پر ہوں اور تعبے کی طرف یوں نہیں اس طرح یہ اولیاں اب یہ کانوں تک مہتے ہیں اب اللہ اکبر کہنا شروع کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناس کے نیچے ہاتھ باننے اللہ اکبر اللہ یہ ناف کے نیچے میں نے ہاتھ رکھ دی ہے اور الٹا ہاتھ نیچے ہو سیداد اوپر ہو اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے اغلب اغلب جبکہ تین انگلیاں الٹی کلائی کی پشت پر ہو اس طرح ہاتھ باندھنے یہ غلط طریقہ ہے جس طرح ہم طور پر لوگ یہ باندھتے ہیں بلکہ یوں تین انگلیاں اوپر اس کی بھی آپ کو مشک کرنی ہوگی نظر اس جگہ رکھنی ہے جہاں سجدے میں آپ سر رکھیں گے یہ مستحب ہے اب سنا پڑیے اس کے بعد اعود اور بسم اللہ پڑھنی ہے پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانی ہے اگر سورت ملانی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا سنت ہے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَا جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستغین اہدنا الصراط والمستقيم الصراط والذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم والظلین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقد ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اب اللہ حق پر کہہ کر رکو میں جانا ہے اللہ اتبا رکو میں دونوں پاؤں کے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے گریفت میں لینا انگلیاں پھیلیں بھی ہو نظر پاؤں کے پشت پر ہو اور کمر بلکل سیدھی ہو دونوں پاؤں میں بلکل خم نہ ہو دونوں ہاتھوں میں بھی خم نہیں ہونا چاہیے جیسے پونیاں یوں ہو گئیں یہ بھی غلط طریقہ کمر یوں کوب نکل آئی یہ بھی غلط طریقہ یہ بھی غلط طریقہ پاؤں یوں ہیں یہ بھی غلط طریقہ بلکہ پاؤں بلکل سیدھے ہوں اور دونوں ہاتھوں میں بھی کسی قسم کا خم نہ ہو اور مضبوطی کے ساتھ دونوں گھٹنوں کو آپ گویا پکڑے رہے ہیں تو اس طرح کریں گے تو آپ کی کمر بلکل سیدھی ہو جائے اور سر جو ہے وہ کمر کی سیدھ میں ہو اب تین مرتبہ تصمیر پڑھئے رکھو گی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اب تصمیر کہتے ہوئے اٹھنا ہے یعنی سمیر اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا و لکل حمد سمیر اللہ لمن حمدہ اس کو تصمیر بولتے ہیں اور اللہم ربنا و لکل حمد اس کو تحمید کہتے ہیں ربنا لکل حمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ربنا و لکل حمد کہیں اور بہترین یہ ہے اللہم ربنا و لکل حمد کہیں کھڑے ہوئے رکو کے بعد اس کو قومہ کہتے ہیں قومے میں پیٹ ملکل سیدھی ہونی چاہیے بعض لوگ رکو سے برابر کھڑے نہیں ہوتے فورا یعنی اس طرح جیسے رکو میں پھر یوں کر کے سجدہ میں چلے جاتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے اور اس سے نماز ناقص ہو جائے گی کیونکہ کمر سیدھی رکھ کر کھڑا ہونا واجب ہے اب سجدے میں جانا پہلے گھٹنے زمین پر رہیں گے اس کے بعد دونوں ہتھے لیاں اور اس کے بعد ناک اس کے بعد پیشانی اور سجدے سے اٹھیں گے تو اس کا اُلٹ کریں گے انہیں پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہتھے لیاں اٹھا کر آپ بیڑی آئیں گے ان دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں تو اب اللہ حفظ پر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے پہلے گھٹنے زمین پر رہیں گے پھر دونوں ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی اور مستحب ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے سیدھی طرف زور دینا ہے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے اُلٹی طرف زور دینا ہے اور پہلے ہاتھ نہیں رکھنے جبکہ مجبوری ہو تو بہت سجدے میں پیشانی زمین پر جم جانی چاہیے سجدے میں ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنی چاہیے اے اس طرح کی یہ ہڈی لگی نگے اب زمینsoon ناک کی نوک لگی لگنے لیکن ہڈی لگنی ضروری ہے ناک کی نوک کو دبائیں تو ہڈی لگ جائے اس طرح پہشانی زمین پر جمی بھی ہونی چاہیے اگر کارپیٹ نرم ہے یا کسی باغ کی ہریالی پر آپ سجدہ کر رہے ہیں یا کسی اسی طرح کی نرم چیز پر آپ سجدہ کرے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ پیشانی اتنی دبائیں اتنی دبائیں کہ اب دبائیں گے تو نہیں دبے گی اگر آپ نے ہلکی چھوڑ دی یا کب دبائی کے مزید دبائی کی گنجاش تھی تو سجدہ نہیں ہوگا جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی تو اب اچھی ذرا سجدے میں جانے کے بعد دونوں ہاتھ جو ہیں ان کے بیچ میں سار ہونا چاہیے اور پیٹ راموں سے کھلے ہوئی ہو کروٹوں سے بازو جدہ ہو علمتہ امام کے ساتھ صف میں نماز پڑھ رہے ہیں دوسرے لوگ آپ کے آس پاس ہیں دوسرے نمازی تو اس وقت بازو جو ہیں اس طرح کروٹوں سے ملا لیں گے ورنہ کھلے رکھیں گے اسی طرح پاؤں کی دسوں انگلیاں مڑ گئیں اور اس کا پیٹ زمین سے لگا ہوا ہو اور ان انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے نات کی حدی پر نظر ہونی چاہیے ہاتھ کی انگلیاں بھی اعتدال کے ساتھ ہوں اور قبلہ رخ ہوں اب کم از کم تین بار کہیے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اب اللہ حفر کہہ کر سجدے سے سر اٹھانا پہلے پیشانی اٹھائیں گے پھر ناف پھر دونوں ہاتھ اللہ اکبار سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھیں گے چیزے پاؤں کا پنجہ اس طرح کھڑا کریں کہ اس کی انگلیاں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جلسے میں دونوں ہاتھ جو گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں گے اور معتدل حالت میں ہوں گے نہ یوں نہ یوں نہ اگدم یوں نہ یوں بلکہ گھٹنوں کے پاس اس طرح اصلی حالت میں رکھیں گے جلسے میں نظر گود میں ہونی چاہیے مستحب ہے نہ بھی رکھی تو گناہ نہیں اور اس میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا واجب ہے اگر فورم سجدے میں چلے گئے تو ترکے واجب ہوگا جیسے بعض لوگ سیدھا نہیں بیٹھتے یعنی میں اس غلط انداز کا عملی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں جیسے یہ سجدے سے اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح لوگ جلدی میں کرتے ہیں تو یہ غلط طریقہ واجب ترک ہوگا اور نماز مکروع تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گی جلسے کے درمیان اگر چاہیں تو مستحق یہ پڑھ لیں اللہم مغفر لی تو جلسے میں جب اللہم مغفر لی کہہ لیں گے تو خود بخود ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا بھی ہو جائے گا پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے ہٹنے تو آپ کے رکھے ہوئے زمین پر ہی دونوں ہاتھے لیاں پہلے رکھیں گے پھر ناک پھر پیشانی اور وہی اس کے مستحبات ہیں جو پہلے آپ نے ادا کیے اللہ اکمہ سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اب دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا ہے تو اس میں بھی زمین پر آپ نہیں رکھیں گے پہلے پیشانی اٹھائیں گے پھر ناک اس کے بعد دونوں ہاتھ اور پھر گھٹنے اور الٹے پاؤں پر وزن دینا ہے زمین پر ہاتھ ٹیک کرنے اٹھیں گے اگر کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو تو دوسری رکعت میں سنا نہیں پڑھیں گے اعودوں بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ بسم اللہ پڑھ کر قرآت پڑھیں گے اب جو سورت پڑھیں گے پہلے جو سورت پڑھی گی اس سے اترتی ہے لیکن نیچے کی طرف کی سورت پڑھیں گے بعد والی سورتیں اوپر والی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط والمستقیم صراط والذین انقمت عليهم غیر المغدوب عليهم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذر رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر البسواس الخناس الَّذِي يُبَسْمِسُ فِي صُدُورِ الناس من الجنة والناس پہلے ہی کی طرح اب رکوع سجود وغیرہ بجا لانے ہیں اللہ اکبر سبحان رب العالمین سبحان رب العالمین سبحان رب العالمین سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا و لک الحمد اللہ اکبر اب کم از کم تین بار کہیے سبحان رب العالمین سبحان رب العالمین سبحان رب العالمین اب اللہ اکبر کہ کر سجدے سے سر اٹھانا پہلے پہشانی اٹھائیں گے پھر نافت پھر دونوں ہاتھ اللہ اکبر اللہم مغفر لی اللہ اکبر سبحان رب العالمین سبحان رب العالمین سبحان رب العالمین سبحان رب العالمین اللہ اکبر اب اگر چار رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو دو رکعتوں کے بعد قادہ اولا کہلاتا ہے پہلا قادہ یہ واجب ہے اس میں پوری اتحیات پڑھنی واجب ہے ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے یہ قادہ اولا ہے اس میں پوری اتحیات پڑھی جائے گی اتحیات للہ والصلافات والتویبات السلام علیکہ ایوہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اب اشہد لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اس میں انگلی اٹھانے کے الفاظ اور طریقہ آپ دیکھ لیئے اشہدو ال کہنے کے فوراں بعد آپ چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھے لی سے لگائیں گے اور انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنائیں گے اور جب اللہ پر پہنچے گے تو گرا دیں گے تو یہ میں آپ کو عملی طریقہ اس کا بتاتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو اتحیات پوری کر لیں اب چار رکعت ہی فرض ہے تو اللہ حکمر کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے زمین پر ہاتھ ٹیک کے بغیر اللہ حکمر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اور حسب معمول ناپ کے نیچے ہاتھ باندھیے اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ دونوں رکعتوں میں پڑھ لیجئے اس کے بعد کی صورتیں نہ پڑھئے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف چاروں رکعتوں میں قیام میں آپ قراءت نہیں کریں گے بلکہ چپ رہیں گے دو رکعتوں کے سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھیں گے تیزے پاؤں کا پنجہ اس طرح کھڑا کریں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو رہیں اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پر اتمنان سے بیٹھیں قادہ اولا میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے قادہ اخیرہ بھی اسی طرح بیٹھنا ہے تو تین اور چار رکعتیں پوری کرنے کے بعد جب بیٹھیں گے تو اب جو بیٹھیں گے وہ آخر میں تو قادہ اخیرہ کہلائے گا اس میں اتحیات پڑھنے کے بعد درودِ ابراہیم بھی پڑھنا ہے اور کوئی سی ماثور دعا بھی پڑھنی ہے اتحیات آپ سماعت فرما چکے اب درودِ ابراہیم اور دعا پڑھتا ہوں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اس کے بعد دعایں محصور پڑھیں گے مثلا اللہم رب اجعلنی مقیمت صلاة ومن ذریتی ربنا جلسے میں اور قاعدے میں نظر گود میں ہونی چاہیے مستحب ہے نابی رکھی تو گناہ نہیں ہے جلسے اور قاعدے میں دونوں ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں گے اب سلام پھیریں گے پہلے سیجی طرف سلام پھیریں گے پھر انٹی طرف اور سلام میں یہ نیت کریں گے کہ اگر باع جماعتیں تو سیجی طرف کے مقتدیوں کی نیت کریں گے اور جس طرف امام ہوگا اس طرف کے امام کی بھی سلام کی نیت کریں گے اسے ذرا نمازی طرف بھی نیت کریں گے جو نمازی ہیں ان کی اور امام اگر نمازی طرف ہے تو اس کی بھی نیت کریں گے اگر اکیلے پڑھ رہے تو اب مقتدیوں کی نیت کی حاجت نہیں ہے بلکہ دونوں طرف سلام پھر دے فرشتوں کی نیت کریں گے السلام علیکم ورشمت اللہ السلام علیکم ورشمت اللہ دیدار حق دکھائیں گے اے بھائیوں نماز